یہ حضم نہیں ہونا جب تک ہماری ایٹومک کیپیپیلیٹی پر کسی نہ کسی طرح کنٹرول حاصل نہیں کر لیا جاتا تو کیا کیا گیا ہے یہ خدا کے باستے میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کیونکہ بار بار جب میں فوج کا نام لیتا ہوں تو کوئی مجھے ان سے جوڑ نہ دے میں اب آپ کو خلیل رومان کمر کو اس سے پہلے کہا گیا پڑھوں ڈیفائن کرنوں انیس سو پینسٹھ میں میں تین سال کا تھا شاد باغ لاہور کرنے والا ہوں تو وہاں جہاز گرہ انڈیا کا جنگ میں تو کوئی آج سات آٹھ سو لوگ جو ہیں اس جہاز کی طرف بھاگے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان میں سب سے آگے خلیل رومان کمر تھا مجھے ایک فوجی نے روکا مجھے ایک فوجی نے روکا غصہ کر کے تو اللہ جانتا ہے کہ پترہ ہی غصہ واپس میں نے کیا اور وہ ہس پڑھا مجھے توڑے پوٹڑے ہیں مجھے تو نو نو ہے اس میں کوئی شک میں نے اتنی بدیانتی دیکھی ہے کہ آپ مجھ سے دیکھی نہیں جاتے تو مجھے یاد ہے سوائے زیاب الحق کے زمانے کے مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی فوجی مجھے نظر آیا ہو اور میں نے اس کو سلوٹ نہ کیا ہو میرا بیٹا بعض اوقات اس پاس پر چڑھ جاتا تھا اور مجھے یاد ہے وہ چڑھنا اس کا موٹروے کے سفر کے دوران تھا تو کوئی اسی یا سو کلومیٹر کے سفر میں میں نے اس کو کنونس کر لیا کہ میں فوجی تو سلوٹ کیوں کرتا ہوں میں نے اس کو بتایا خدا کی قسم شاید میں اس کو سلوٹ کیوں کرتا ہوں اس ماں کو سلوٹ کرتا ہوں جو اس کو ہمارے لئے شاہید ہونے کے لئے بیجھ دیتی ہے میں جو اپنے بچوں کو سنبھال سنبھال کے رکھتا ہوں اور اپنے آپ کو بہت بڑا پیٹی آٹ سمجھتا ہوں میں اپنا کوئی بیٹا فوج میں نہیں بھیجھ سکا تو میں ہمیشہ جب کوئی فوج کے بارے میں بات کرتا ہے تو جنہوں نے کوئی گناہ کیے ہوں گے کیے ہوں گے مجھے لگتا ہے وہ ان ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں جن کے بیٹوں کی شہادتی ہو کر آئی اور انہوں نے جنازے بصول کیے اور کہا الحمدللہ ہمارا بیٹا ہمارے ملک پر قربان ہو گیا تو ایٹومک کیپیبلیٹی آپ کی کون سبھالتا ہے تو کیسے ہم سنہوں نے کیایے گا تو کیلہ ب میں اپنا کے پر کیاکٹین کیپیبلیٹی اور کیوں وہ چکم Margان پر ایک پہای بہتر رہا ہوں کہ gedaan کے پر پہ ایک ٹmiş کے ساتھ رہا میں نہ ہوتا تو خورے تیس لاکھ افغان مہادرین حکریر صمیر میں پہ جاتا ہے جب سے میں نے ہوش سمالا ہے اس ملک میں دیکھ رہا ہوں ایکنومک انسٹیبیلٹی جب سے میں نے ہوش سمالا ہے میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں اور جب سے آپ نے ہوش سمالا ہے تب سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہر پانچ سال بعد ہمیں ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ ہم آکے حالات ٹھیک کرتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ دیگرگوں کر کے بہت سارے دوسرے لوگوں کو الزام دے کر چلے جاتے ہیں اور جو اگلے آتے ہیں وہ اگلے پانچ سال پچھلوں کو مورد الزام تھیراتے ہوئے گزار دیتے ہیں آپ کے ملک میں کا سب سے بڑا پرابلم نہیں رہا کہ لاو ایکولی پریویل نہیں کرتا کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ لاو اور لاو میں موجود سارے سکم بیٹھ کر تیار کی جاتے ہیں کہ وہ علیر کلاس کو کس طرح سہولت دے سکیں کبھی میں نے لکھا کہ مردوں کی سہولت کا نام ہے دوائف تو ذرا میٹ اپ کر کے دیکھئے کہ یہاں یہی بات تو نہیں سیاست میں بھی یہی ہے جتنے آپ کے قوانین بنتے ہیں اس میں ایسے سکم چھوڑ دیے جاتے ہیں یا پھر اچانک ان کی ایک نئی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے اور ایک نیا حق ایک ایلیٹ گلاسیٹ اسی آدمی کو دے کر اسے علاج کروانے کے لیے باہر پیش دیا جاتا ہے میرا کسی سے کوئی انعاد نہیں ہے ایڈونٹ بلانگ تو اینی پارٹی بٹ یہی رائٹ خدا کے واسطے ہر اس آدمی کو دے دیتی جو جیل میں سالوں سے بند پڑھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب حقوق سلب ہوتے ہیں تو ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں تو سب کے حقوق سلب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ جو میں اکثر پینتیس سنتیس کا کرتا ہوں پینتیس سنتیس ان کے ساتھ ورگلائی ہوئے کچھ ہماری بچیاں آپ کسی نے جو یہاں بیٹھے ہیں اشخاص انہوں نے نظارہ کیا کہ ان میں کتنی خاتین تھی جن کے سچ مچ حقوق سلب کر لیے گئے بلکہ وہ تو کئیوں کے حقوق سلب کر کے کل شام کو اس فنکشن میں پہنچی تھی اس فیسٹیوٹی میں پہنچی تھی جن کے سچ مچ حقوق سلب کر لیے گئے جن کے سچ مچ حقوق سب ہمارے ہاں تو اچھی عورت کا وہ رتبہ ہے جہاں مرد اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا خدا کی قسم نہیں پہنچ سکتا فضیلت دی گئے مرد کو تو یہ بھی اجتہاد کرنا باقی ہے کہ یہ فضیلت ذمہ داریوں میں تو نہیں ہے یہ تو تیئی ہوا عورت کو نہیں کہا گیا کہ اس کے نانفقے کا پندبست کرو ہمیں کہا گیا تو یہ شاید فضیلت ہو یا وہ فضیلت تھی جو تھوڑی فیزیکل باہر ہے ہمارے پاس تو اس فضیلت کا اس فضیلت کے استعمال سے بھی منع کیا گیا کہ دیکھو نازو سنفی نازو کہے ہاتھ مت اٹھانا اس پر تو شاید یہ قربانیاں دینے کا نام تھا فضیلت ورنہ ساری زندگی ہماری تربیت کون کرتا رہا ہے پہلے بیس پچیس سال ماں باقی چالیس پچاس سال بیوی صبح چلے جاتے ہم گھر سے حکومت کون کرتا ہے ہمیں تو رہات کو فیصلے سنائے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک فیصلے پر کبھی کوار ہم خفا ہونے کی جرت کرتے ہیں تو صبح تک ظلیل ہوتے ہیں یہ جس پدر شاہی نظام کی بات کرتی ہیں وہ نظام تو میرے ملک میں کہیں اگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ ماں ہی بتاتی ہے بیٹی کو کہ کس طرح تم نے بیٹھنا ہے اور ہم نے دیکھا اور ہم آنکھیں چُڑا کے گزر جاتے تھے ڈانڈ پڑ رہی ہوتی تھی یہ تو کس طرح بیٹھی ہوئی ہے یا پھر بڑی بہنیں بتایا کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے ماں سے ہمارے اوپر تو گھٹیا الزام ہے ہم تو تھک چور تھک آر کے تھکاور سے چور شرات کو گھر پہنچتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے آج میں نے کوئی نوہ کیسے نہ سنائیں گے میں سو جاؤں آرام سے میری تھکاور دور ہو جائے تو ہفتے اتبار کو کبھی چھٹی ہوگی تو کرنے بعد کے گھر میں کیا ہو رہا ہے am I wrong بلکہ میں نے تو کئی دفعہ آکے پوچھا ہے کیا ہو رہا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیوں پوچھ رہے تو مجھے مسوجنسٹ کہا گیا یہ ان کا طریقہ باردار تھی اچھا میں رکھ گیا کہیں اللہ آباد میں آتا ہوں اب یہ ساری دنیا میں یہ دن من آیا جا رہا ہے تو یہاں مہارچ کی ضرورت کے پر نہیں شروع شروع میں جب انڈیا بارہ لاکھ کی فوج لے کر کشمیر پر چڑھ دوڑا تو ہم سارے بہت دکھتی تھے میرا دوست محمد کمال پاشاہ رائٹر ہے وہ بڑے رائٹر ہے وہ اکثر مجھے کہا کرتا ہے کلیل ورمان کمر پاکستانی نے یہ آداشت بڑی تھوڑی ہے اے اگلی خبر تو بعد پچھلی خبر پون جاتے ہیں تو یہ ایک اگلی خبر ہے which is to be given to the international media کہ divert your eyes from کشمیر issue ہم جو اتنی محنت کرتے ہیں اس کو international media کیا کر رہے ہیں آنکھوں میں لانے کے لیے it is to be diverted وہ بے کوف لوگ تھے جنہوں نے کلیل کے مارچ پر پتھراؤ کیا ہے وہ جہل لوگ تھے جنہوں نے ان پر پتھراؤ کیا ہے کسی چیز کو مار دینے کا سب سے important طریقہ ہوتا ہے کہ اسے انہیں important بنا دیا جائے کل انہوں نے پتھر مارک ان کو important بنایا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ ایسا کوئی مارکہ دوبارہ ہو تو کوئی بدنصیب آدمی کوئی دیوانہ مرد مارچ نہ نکالیں اگر ہم مرد مارچ نکالیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویمن مارچ کو جسٹیفائے کر جائیں گے ویمن بلانگ ٹو اس انڈ وی بلانگ ٹو ویمن نہ ان سے پوچھے بغیر ہماری زندگی کو چلانے کی کوئی اوقات تھی نہ ہے نہ ہوگی غلطیاں کی جا رہی ہیں وہ غلطیاں جو یہاں شورش بپا رکھیں ہیں جو ہمارے اداروں کو انگیج رکھیں سب سے بری جنگ وہ ہوتی ہے جو کسی فوج یا کسی law enforcement agency کو اپنے ملک کے اندر لڑنی پڑتی ہے economy تباہ ہو جاتی ہے political situation education کا لڑا گھرک ہو جاتا ہے جو آرڈی ہو چکا میں politician نہیں ہوں جو کسی کو کہتا ہے کہ وہاں سے فنڈ آ رہے ہیں پھر نیا پکڑ لیتا ہے پھر ثابت نہیں ہوتا میں خدا کی قسم جانتا ہوں فانڈ کون سے بینک میں آ رہے ہیں اور کس اکاؤنٹ میں وہاں داروں کو بھی بتائیں وہاں داروں کو بھی بتائیں یہ نہیں ہوتی کہ میں ان کو آپ کے سامنے سامنے کروں کا ثامنے لیتا ہے وہاں سے بیتا ہے کوئی نوکریہ ہیں یہاں سے بہت کھ سیکسامنے لویاں ہیں اور وہاں سے بہت کچھ سیکسامنے ہیں پھر وہی اب میں آپ کو یاد لاتا ہو میں انگریز دے زمانے دار یہ وہی ہے وہی ہوتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں میرا خیال ہے میرا ملک جن گھڑکیوں جن عورتوں پر مبنی ہیں ان کی وجہ سے ہم جب باہر جاتے ہیں تو اکڑ کر چلتے ہیں یہ آر آر پرائیڈ کہ میرے ملک میں ایسی خاتون ہیں جو پورے فیملی سٹرکچر کو بناتی ہے سمارتی ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھتی ہے پچھلے دس سالوں سے ایک سازش شروع ہوئی لگاتار خدا کے واسطے وہ کیا قرآن شریف میں آیت ہے اس کا کئی دفعہ تذکرہ کیا اور فکر کروکے فکر کرنے والوں کے لیے نشانی آئے ہیں تو وہ نشانی ہم میں نہیں دھوڑی دس سالوں میں لگاتار خاتین رائٹر سڑھی ہوئی ڈیورسی رائٹر دارج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ڈراما لکھ رہی ہیں ساس بہو ناند اور بھابی کے اوپا اور گالی دے رہی ہیں کبھی ساس کو گالی دی جاتی ہے کبھی ناند کو گالی دی جاتی ہے کبھی بھابی کو گالی دی جاتی ہے کون ہے یہ شخص عورتیں اس کے بعد باقی کا بجتہ بیٹی تو وہ بیٹی بھی ہوتی ہے جو لکھ رہی ہے اس وقت این اس وقت وہ ایک ساس اگر وہ ساس نہیں ہے تو وہ بہو ہے بہو نہیں تو ناند ہے ناند نہیں تو بھابی ہے بھابی نہیں تو بیٹی ہے اور یہ گالی تواتر سے دس سال سے دی جا رہی ہے اور میں اکیلا بول رہا ہوں کہ یاد رکھنا یہاں انٹرنیشنل کانپریسی ہمیں موضوعات سے ہٹا دیا گیا اور اسی ایسے ہی فلیمین دام در میں کبھتے کی طرح موں کھول کر مرد کو کالی دے دی جاتی ہے